اوکے سو گائز بھائی صاحب یہ میں نے پتہ نہیں کونسی والی مچھلی پکڑی ہے چلو 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 اور پکڑ دو ابے چوب اس بندے پہ بھی نظر رکھنا یہ نوگ ہے وہ چھوڑ گئی بھاگ جائے اوکے سو گائز بھائی میں نے مچھلیاں اتنی زیادہ پکڑ لی ہیں کہ یار میں تم لوگوں کو کیا ہی بتاؤں ریمان بھائی آپ اس کی کشتی کو لے کر بھاگ سکتے ہو کیا اگر تو گائز میں نکل سکتا ہوا تو بھائی میں ایسی کشتی کو لے کر بھاگنے لگا ہوں کیونکہ یار بھائی اب اتنی زیادہ مچھلی میں نے پکڑ لی ہے ویسے بھی اس بندے نے مجھے کہا تھا کہ تین مچھلیاں پکڑ کے لے کر آپ پھر میرے مو لگنا اس سے پہلے بھائی میرے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بھائی صاحب میں نے ریر مچھلی ایک پکڑ لی ہے بھائی اتنا مشکل نام تھا اگر چوب یہ چھوڑ کے چلا گیا نا تو بھائی 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 پھر ہم ادھر ہی رہ جائیں گے چوب اگر ابان بھائی فکر مت کرو آپ صرف مچھلی پکڑنے پر فاکس کرو میں اس پر نظر رکھتا ہوں اہاں بھائی اس پر نظر رکھ چوب اگر وہ نکل گیا نا تو بھائی بھائی پھر ادھر تیر تیر کے پتہ نہیں کب ہم وہاں پر پہنچیں گے پورا دن نکل جائے گا چوب اوکی سو بھائی میں نے مچھلیا جو کچھ زیادہ ہی پکڑ لی ہیں لیٹ می سی ان مائے بیک کے بھائی میرے پاس کتنی زیادہ مچھلیاں ہیں ارے یار یہاں پر دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا بھائی کیس گئے تم لوگ دیکھو یار یہ والی رائیڈ کلک ٹو لوگ ڈریک ڈڈریک ڈڈڈو موو آئیٹم سے ابے بھائی شکل ہی نہیں دکھا رہے یار کیسی گیم ہے یار ارے یار بیک پیک ہی ہمارا فل ہو چکا ہے ارے یار امان بھائی آپ کیا ہو گا یار ابے چوب اب کیا ہی ہوگا ہمارا بیک پھل ہو چکا بھائی چل یار بھائی میرا بیک پھل ہو چکا بھائی میرا چھوٹا تھا بورا گئی یہ دیکھو یار یہ فل ہو چکا ہے ارے امان بھائی دفع مارو ihn اس کو اپنی اس کی کشتی لے کے بھاگ جاؤ اйیا چوب ایڈون نو کا یسا کر سکتا ہوں کہ میں نہیں کر سکتا لیکن چل بھائی چوب ٹرائے کرتا ہوں یہ میں نے ماری چھلانگ ابے نئی بھائی چوب اس کی کشتی چلا نہیں سکتا میں یار ارے امان بھائی بیسے چلو پھر پیدل چلو اب اور کیا کروگے ابے یار یہ تو میں خوار ہو گیا یہاں پر ایسے گئے تم لوگ دیکھو یار یہ والا جو ہے یہ پورٹ سے میں آیا تھا اور گئیس ابھی یہ والا پورٹ بھی انلوک ہو چکا ہے یہ والا بھی انلوک ہو چکا ہے یہ والا بھی انلوک ہو چکا ہے اور گائز یہ والا پورٹ دیکھو کتنا زیادہ بڑا ہے چوپ یہ دیکھ بھائی بھائی یہ بھی انلوک ہو چکا ہے اپے رکھنا بھائی مجھے لے کر جا چل چل او بھائی صاحب یہ کتنا زیادہ اچھا بند ہے یار چوپ ارے یار امان پھر اس نے دیکھا نا یار آپ تیر کے جا رہے ہو تو یار اس نے آپ کی ہیلپ کی ہے یار اپے یار اس کو تو بھائی میں تھینکس کہہ کے کہہ کے پاگل ہو جاؤں گا لیکن چلو گائز بس تھینکس ہو گیا یار آپ اتنی تک کیا تعریف کرنا اس کی چلو گائز میرا بیک فل ہو چکا ہے یار کتنے کا بکے گا ویسے یار چوپ مجھے یہ اس ہی آئیلینڈ پر کیوں لے کر گیا بھائی اتنے زیادہ آئیلینڈ انلوک ہو چکے ہیں تو وہاں پر کیوں نہیں لے گا ابے چلنا کیا ہوا چل چل بھائی پلیز یار ادھر بیچ میں موت تو رہے یار ابے بھائی مجھے اینڈ پر لے کر جانا اوکی سو گائز یور ویلکم کہہ رہا ہے ابے یار گائز اس کے تو بیک بھی بڑا ہے تو یار یہ کو زیادہ ہی خطرناک کر سکتا ہے مطلب خطرناک اوہ مطلب گائز میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں یار ارے امان بھائی یہ دیکھو یار مچھلی کو رسی میں پسائے گا یہ کشتی کو چل بھائی میں نکلتا ہوں بندے تیرا میرا ساتھ یہی تک تھا اب بھائی تو جانے تیرا کام جانے میں تو یہاں پر جا کے اس روڈی سے پہلے ملتا ہوں بھائی وہ روڈی بتا نہیں کیا کہہ رہا تھا اس کے بعد گائز ہم نے کیا کرنا ہے کہ یار مچھلی ابے تو کیا یہ کہاں پر مچھلی کا کانٹا پھینگے اس نے کیر گائز چھوڑو ابے یہ کہاں پر آگیا ابے چوپ یار بھائی سمجھ نہیں آرہا یار یہ تو لوکیشنز اتنی زیادہ عجیب و غریب ہیں اوکی تو گائز ابے کہاں پر تھا یہ رہا یہ رہا یہ رہا رستوں کو یاد تو کرو کم سے کم اتنے ٹائم سے گیم کھیر رہے ہوئی ہے بھائی صاحب ہاں میرے خون میں ہر چیز ہے ابے میں ترہا مون ٹوڑ دوں گا ابے چوپ یہ کہہ رہا کہہ رہا جا کے مچھلی کو بیچو ابے یار چوپ یہ تو بھائی مجھے پہلے سے پتا تھا ارے یار امان بھائی بڑے نے آپ کے ساتھ گیم کر دیا ہاں نا یار بھائی چوپ یہ تو بھائی مجھے پہلے پتا تھا ٹھئر گائز وہ والا بندہ دوبارہ ہاتھ چکا ہے اب میں مچھلی کو بیچتا ہوں اوکے سو گائز یہ والی بکے گئے 54 کی اب میں سیل آل بھائی صاحب سب بکو اوکے سو گائز یہ بھی بک گیا یہ بھی بک گیا اور گائز یہ ریر والی 183 کی ہے گائز اگر میں ہر چیز کو بیچ دوں تو میرے پاس ٹوٹل آ جائیں گے جی پتا نہیں کتنے آ جائیں گے ایک ہزار کچھ ڈالر اور گائز ابھی میں نے کیا کرنا ہے کہ یار اپنے بیک کو بڑا کرنا ہے کیونکہ یار اب کشتی تو ہم بورو کر لیتے لیکن یار ہمیں بیک کی بہت ضرورت پڑے گی کیونکہ ہمارا بیک پیک بہت زیادہ چھوٹا ہے اوکے سو گائز ایک ہزار تین سو کا یہ بیک پیک ہے اس میں ٹونٹی فور آ جائیں گے اور گائز نیکس والا بھائی صاحب یہ کچھ زیادہ ہی مہنگا چلو گائز یہ ٹونٹی فور والا لے لیتے ہیں لیٹس گو بھائی صاحب تینکیو سو مچ فین اور وہ گریٹر مچھلی والا کدھر گیا ابھی یار اس سے کشتی بورو کرنی تھی نا میں نے ویسے بوٹ میں نہیں لے سکتا کیا رکو بوٹ شو پہ جاتا ہوں بھائی بوٹ دیکھتا ہوں کتنے کی مل رہی ہیں ایک چھوٹی موٹی کشتی بھی لے لیتے ہیں بھائی صاحب دکھان میں رش دی ہو کتنا زیادہ ہے ارے یار یہاں پر وہ ہک مار رہے ہیں بھائی بندے کو یہ دیکھو گائز وہ اس کو سپیر مار رہے ہیں بھائی لڑو نہیں یار پلیز دیکھو یہاں پر لڑو نہیں یار کیا کر رہے ہیں گفت سپیشل گفت بھائی یہ تو مجھے گفت دے رہا ہے ابھی ڈنڈا دے رہا ہے سالہ میں ڈنڈا دے رہے ہیں موہ پہ ماروں گا مجھے گفت دینے تو بھائی مجھے کوئی کشتی بشتی دے یار ہاں بھائی میں نے لینی ہے لینی بھائی یہ دو ہزار چار سو کی کشتی اتنی مہنگی اورے گائز یہ دیکھو سب سے زیادہ ایکسپینسیف والی نوٹ فور سیل ابھی بیج دو نا کیا ہو گیا رکھے بیٹھے ہوئے تو خیر گائز یہ دیکھو بھائی اتنے زیادہ مہنگی مہنگی بوٹ ارے امان بھائی یہ بوٹ نہیں سوپر یوٹر اورے بھائی یہ تو کچھ زیادہ ہی ایکسپینسیف ہے ابھی سوری سوری بھائی میں ابھی تیرے سے کچھ بھی نہیں کھری سکتا بھائی میری اوقات سے ہر چیز کو باہر تو نے کر دیا ہوئے اوکے سو گائی لیٹ می سی کے یار میں کہاں پر ہوں اور یہ کہ یہ ایکس کیوں لکھا رہا ہے اس پر گائز یہ ایکس لکھا رہا ہے آئی گئے سے کہ یار مجھے وہاں پر جا کے اوہ یہ مجھے جو یہ سپیر دیا ایسے میں کیا کروں گا بھائی ارے گائز یہ نے ٹوکرا 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 آگیا پتہ نہیں کیا آگیا ہو 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 ٹوئنٹی فائف ڈائمنڈز چلو گائز اچھا ہے یہاں بھائی مچھلی مارتا ہے بھائی یہ میں نے پھینکا کانٹا اپنا اب لیٹ می سی کے یار اس کی طرف سے کیا آتا ہے اگر تو اچھی چیز نہ آئی نا گائز تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مزا نہیں ہے اور امان پر کانٹے کو سامنے پھینکو ایک تو اتنا دور پھینک دیو اور یہاں پر یہ کیا چیز ہے بھائی یہاں پر بھی ایک چیز دکھ رہی ہے یہ کیا بھائی ترے پاس ہیلیکوپٹر ہے گیا بھائی ہاں ہاں بھائی میں نے فلائے کرنا ہے بھائی مجھے بتا مطلب کہ یہ بھائی پڑھنے ہیں تو دے ہاں بھائی میں نے اڑنا ہے یہ مجھے اڑا کر لے کر جا سکتا ہے کہاں پر چوز این آئیلنڈ بھائی مجھے یہاں پر لے جا بھائی یہ تو مفت میں لے گیا یہاں پر کونسی مچھلی آتی ہے مجھے بھائی مجھے بھی لگتا ہے کوئی خطر ناغ مچھلی آئے جو کہ بہت زیادہ ترہ پری ہے لیکن بھائی اس کو میں چھوڑوں گا نہیں آجا 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 بھائی صاحب جلدی ہے چوپ اتنا زیادہ ٹائم لے رہی ہے ارے امان بھائی دیکھو کتنے زیادہ لارج مچھلی آئی ہے اب ٹائم تو لیگ گی نا یا تھوڑا سا آجا بھائی ٹھیک ہے چوپ اب لیٹ می سیک ہے اس دفعہ کیا ملتا ہے اور گائز یار اس گیم میں تو کچھ زیادہ ہی کرنے کو ہے یار بھائی یہ گیم تو میرا فیوریٹ ہو گیا رکو رکو گائز میں تم لوگوں کو بتا دو پیچھے میں نے ایک چیز دیکھئی ہے وہ میں تم لوگوں کو دکھا تو مچھلی آ جائے اپے یار مچھلی جلدی آ جائے اتنا زیادہ ٹائم مجھے لگتا ہے آنے یار چوپ بھائی سے رک جا بھائی صاحب رک جاو یار یہاں پر دیکھو یار یہاں پر تو کتنا زیادہ اوپی سین ہوا ہوئے بھائی بیٹھ کدھر رہے اور یہ کیا کرتی ہے بھائی میرے خیال سے اس نے آگ واگ لگائی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ مچھلی وچھلی پکڑ گیا بیچتی ہے لیکن اپنے کو یہاں پر مچھلی کو پکڑنا ہے اور جاگ کیسٹر کو بیچنا ہے یہ میں نے پھینکی مچھلی کے لیے چارہ اب لیٹ می سیکے اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے ابی چوپ وہ یاد رکھی بھائی جہاں سے ہم نے واپس جانا ہے ارے امان بھائی فکر ہی مت کرو مجھے یاد ہے وہ سب کچھ بس آپ فکر مت کرو آپ مچھلی پکڑنے میں فوکس کرو ابی چوپ یہاں پر تو سیم ٹو سیم مچھلی مل رہی ہے سالہ کوئی یونیک نہیں مل رہا کیا کرو چوپ ارے امان بھائی میں تو کہتا ہوں سمندر میں کانٹے کو پھینکو چالی یاد چوپ پھر سمندر میں کانٹے کو پھینکتا ہوں ویسے لیٹ می سیکے وہاں پر کیا کیا جگہیں ہیں اوکے سو گائز یہاں پر تو میں آ چکا ہوں اور وہاں پر بھی دیکھو کیمپنگ ہو رہی ہے بھائی چوپ یہاں پر تو فول آن کیمپنگ ہو رہی ہے ایک دفعہ چوپ لک کو آزماتے ہیں اور وہاں پر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اس سے بھی بات کرنی ہے چوپ پہلے یار یہ ایک دفعہ مچھلی کو پکڑ لوں ارے رمان بھائی میں تو کہتا ہوں کہ یار اس بندے سے بات کرو اور اگر اس کے پاس مچھلی مچھلی ہے ایک کھٹکا مار کے اسے مچھلی کو چوری کر لیتے ہیں ابے چوپ یار یہ تو دیکھ یہ سارا کا سارا بھائی سیم ٹو سیم ہی ہے مچھلی اور گائز دیکھو یہاں پر کشتیاں ڈوبی ہیں ہم یہاں پر جا کر لوٹ بھی سکتے ہیں لیکن گائز جب تک ہم پہنچیں گے تب تک وہاں پر کوئی اور پہنچا ہوگا اور ہمیں اس کا کچھ بھی نہیں ملنے والا یہ دوم کھڑا ہے دوم بھائی تیرے سار کیا مسئلہ ہے ابے تیری بہن وہاں پر کھڑی ہوئی ہے اب میں کیا کروں تم لوگوں کو ملاؤں کیسے اور یار آمان بھائی چھوڑو بچھڑے وہ لوگوں کو اب کیا ہی ملاؤں گے ابھی وہ سامنے ہی تو کھڑی ہوئی ہے چوپ اب مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو جا کے بتا کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں اور ایک میٹ گائز مجھے اس کشتی کو ڈوپ ابے بھائی صاحب وہ تو کچھ زیادہ ہی دور ہے چوپ ہم ہی سائلنڈ پہ ہیں مجھے لگا کہ ہم ہی سائلنڈ پہ ہیں آرے نئی 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 بھائی صاحب یہاں پر تو ہم نہیں جا سکتے چوپ رکجہ بھائی چوپ یہاں پر بھی ایک دفعہ پھینک کے دیکھتا ہوں کچھ اچھا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا چوپ اگر اچھی مچھلی نکل گی تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا اور اگر اچھی مچھلی نہیں نکلی پھر فائدہ نہیں ہے یہاں پر بھی دیکھ بنے ہوئے یہاں پر بھی ہم مچھلی کو پکڑ سکتے ہیں لیکن چوپ یہاں پر سیدھا سیدھا کھڑے ہو کرنا میں ایک کانٹے کو پھینکنے لگا یہ میں نے پھینکا اور تم لوگ جا کے رجلیت چینل کو سسکرائب بیل نوٹیفکیشن کو اللہ پر لگا دو اور ویڈیو کو دھیر سارا لائک کرو لیکن اس دفعہ کونسی مچھلی نکلتی ہے چوپ ارے امان بھائی فکر مت کرو مجھے لگتا ہے اس دفعہ کوئی بڑی شارک نکلے گی ہاں چوپ آئی ہوپ کہ شارک نکلے گی کونسی نکلی بیوٹیفول یو کاٹ ایک کومن فش مل رہی ہے چوپ لیکن میں بیک پیک یہ کومن سی فش ہے ابے چوپ یار یہ بھائی یہاں پر کوئی چکر چل رہا ہے میں تجھے بتا رہا ہوں چوپ وہ دیکھ چوپ سمندر سے بندہ ایک چھلانگیں مار مار گیا آرہا ہے اور اس کا پیٹ ہے یا کیا ہے بھائی اس کے اندر سے لائٹ بھی نکل رہی چوپ بھائی وہ میرے سے دور ہے گائیز تم لوگوں کو شاید نظر آرہا ہے کہ نہیں آرہا یہ دیکھو بھائی یہ رہ یہ رہ یہاں پر اور گائیز یہاں پر دیکھو یار کوئی تو چکر ہو رہا ہے چوپ میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن وہ بہت سا دور ہو جائے گا کوئی تو چکر ہو رہا سمندر کے اندر سے لائٹے نکل رہی ہیں اور وہ بھی پنک کلر کیا اس کا پتہ نہیں کیا ہی مطلب ہے لیکن چلو یار یہاں پر ہم نے کافی مچھلیاں پکڑ لیا ہے مجھے میرے گھر کی یاد آرہی ہے چوپ کیسے چوپ یہاں پر جو ڈالر سائن آرہا ہے بھائی وہ کچھ چیز گیا لیٹ میسی گئیز وہاں پر جا کے دیکھتا ہوں مچھلی کو بیچ سکتے ہو آپ یہاں پر بھائی کیسٹر تو یہاں پر بھی بیٹھا ہوئے بھائی یس 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 میرے پاس بہت کچھ ہے بیچنے کو تو بھائی یہ سارے کی ساری چیزیں رکھ لے بھائی مجھے تھوڑے سے پیسے دے دے مجھے پیسے مل چکے ہیں اور میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس آئیلنڈ میں اور کیا کیا چیزیں جھولے یہ لے سکتے ہیں میں چھولے میں بیٹھ تو گیا ہوں لیکن بھائی میں جھولے کو لے نہیں سکتا اور تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو چینل کو سبسکرائب تم لوگوں نے کر دیا ارے امان بھائی کسی نے بھی چینل کا سبسکرائب نہیں کیا اوہ چوپ پلیز یہ بولتے کہ جھوٹ ہے ارے امان بھائی میں آپ کو بتا رہو یہ سچ ہے ارے ارے گائز پلی چینل کو سبسکرائب کیا بیل نوٹیفکیشن کو اول پر لگو کیوں بھائی مجھے رولا رہے ہو بھائی میں تو جا رہا ہوں گھر اگر تم لوگوں کو اس کا نیکس پارٹ چاہیے تو تم لوگ مجھے کمینٹ کر کے بتاتے تو دھیر سارا اس ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے باب بائی میں تو چلا گھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں